سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو اہم معاملہ ہے گزشتہ دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کا کالیج بوائز کالیج کو ایک حال میں منتقل کر رکھا ہے تعلیبات کو مشکلات کا سامنا ہے کیا اس اہم معاملے پر نوٹس لیا گیا آپ کے علم میں ہے یہ معاملہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی معاملہ میرے نوٹس میں ہے اور ہم اس کو جل سے جلد کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اصل میں ہوا یہ تھا جی کہ یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ پولیس کی مطابق بہاون نگر اور منچناباد تحصیل میں جو فیمیل کے جو کامروس کالیج تھے ان کو رینٹڈ بلڈنگز میں شروع کیا گیا تھا سٹارٹ کیا گیا تھا تو وہ کافی عرصہ وہ کامیابی سے چلتے رہے بلکہ منچناباد میں ابھی بھی رینٹڈ بلڈنگ میں چل رہا ہے تو یہاں پہ کوئی عشو ہو گیا تھا رینٹڈ بلڈنگ کا تو اس وجہ سے یہ امرجنسی بیسس پہ جو تھا اس کو شفٹ کرنا پڑا تو اس کا کوئی پروسس جو ہے وہ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ اس کے لیے کوئی بلڈنگ جو ہے وہ مختص کر دی جائے سر یہ آپ نے امرجنسی بیسس کی بات کی امرجنسی بیسس کی بات کیا مطلب مطلب کہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ اس کی جو اس وقت ہوا یہ تھا یہ اصل میں میرے چینمن بننے سے پہلے کی بات ہے اس کوئی دو سے دائی سال چاہید ہو گئے ہوں گے اس وقت ہوا یہ تھا کہ جو پرائیویٹ اونرز جو تھے بلڈنگ کے انہوں نے وہ کسی لیٹیگیشن میں چلے گئے تھے تو اس وجہ سے وہ پھر ہمیں وہاں پہ جو ہے وہ اس کو بان کرنا پڑا اور اس کو شیفٹ کرنے کے لیے اس وقت جو سوٹیبل جگہ کوئی یا کوئی اویلیبل جگہ جو تھی وہ غالباً یہی تھی تو اس وجہ سے پھر اس کو کیا گیا تھا شیفٹ لیکن جب میں نے اپنا آفیس ہولڈ کیا ہے تو ہم دسٹیک اندرسیشن سے مل کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی پروپر جگہ پہ جو ہے وہ پھر شیفٹ کیا جائے کہ آئندہ جو ہے وہ اس کی سامتا کوئی ایشو کریئیٹن با ہوں